تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایسے مائی آئی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے رہتے ہیں دوستو سٹاک مارکٹ میں پیسہ کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اچھے بزنس کامپنیز کو سلیکٹ کریں ان کامپنیز کو سلیکٹ کریں جن کا بزنس موڈل بہت ہی بڑیا ہے کیونکہ جب آپ کسی بھی سٹاک میں انویسمنٹ کر رہے ہو تو آپ کسی بزنس میں انویسمنٹ کر رہے ہو تو جدی کامپنیز کا بزنس اچھا ہے بزنس موڈل اچھا ہے اس کی ڈمانڈ آٹلوک اچھی ہے پوزٹیو ہے تو اس سٹاک میں آپ کو جرور ریلی دیکھنے کو ملے گی اور آپ کا بھی اچھا پیسہ بنے گا اس لیے آپ اچھے کوالٹی کے سٹاکس کو ڈھونڈتے رہیں ان کا بزنس موڈل سٹڈی کریں ان کی فنینشل پرپورمس چیک کریں تو اس ویڈیو میں بھی ہ اور سٹاکی جس میں آج بہتی بڑی بریک اوٹ دیکھنے کو ملی ہے بہتی اچھی بائنگ دیکھنے کو ملی ہے آج مارکٹ بولیٹ ٹی میں بھی اچھی بریک اوٹ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے 4.46% کی ریلی ہے یہ سٹاک 1644 روپیس پہ ٹریڈ کر رہا ہے کونسا ہے وہ سٹاک اس کا ہم نام بھی جانیں گے فنڈامینٹل بھی ایک اے کر کے چیک کریں گے آپ اینڈ تک ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں کیونکہ اینڈ میں ہم آپ کو نویش کی رائی ب دیں گے سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم بیلٹ کیے ہو پہلے اسے پھٹا پھٹ سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیفیشن ہے مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے س پر فورمانس دیکھ لیتے ہیں لاسٹ پائیو بے کا ڈاٹا دیکھیں اچھی تیجی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملے گی ایٹ پوائنٹ ٹوانٹی فائی پرسنٹ کی ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملے گی ون منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی اچھا بیولی شرور سل دیکھنے کو مل چکا ہے پروم دا نور سپورٹ لیول لیکن ابھی بھی یہ سٹاک جو ہے وہ سیون پانٹ تھٹی دو پرسنٹ کی گرابٹ کی شو کر رہا ہے اندہ لاسٹ ون من سکھ سمت کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہتی رینج بونڈ کام آپ کو ہوتا دیکھ جائے گا 11.80% کی گرابٹ اس سٹاک میں چل رہی ہے 1 year کا ڈاٹا دیکھیں اس میں 32% کی تیجی جرور آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی 5 year کا ڈاٹا دیکھیں 308% کے ملٹی بیگر ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہیں اور آئیے آپ بات کرتے ہیں maximum chart pattern کی maximum اس سٹاک میں 2300 and 30% کے ملٹی بیگر ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہیں تو دوستو اسی لئے ہم نے آپ کو بولا ہے جدی آپ سٹاک مارکٹ میں پیسہ کمانا چاہتے ہو تو آپ تھوڑا long time horizon لے کے چلیں پیسہ تو long term میں ہی بنے گا جو اچھے quality کے companies ہیں وہ long term میں grow کرتی ہیں ان کا business بھی grow کرتا ہے ان کے share میں بھی اچھی rally دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسا کہ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملا ہے اس سٹاک کی جو پرائس ہے 15 سپتمبر 2006 کو 67 روپیز تھی آج یہ جو سٹاک ہے آپ دیکھ سکتے ہو 1644 روپیز پہ trade کر رہا ہے اس ٹائم جدی کسی نے 1 لیک روپیز اس میں investment کرکو اس کو hold کر لیا ہوتا اب تک تو اس کی جو current value ہے وہ 23 لیک بھی ہو گئی ہوگی میلے اس company کی جو value ہے سٹاکی that could have been 24 لیک تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کتنے بڑیار returns جو long term میں بن رہی ہیں تو shorter میں ایسے نہیں ہوتا ہے shorter میں volatility رہتی ہے آپ send down چلتے رہتے ہیں ابھی بھی یہ جو سٹاک ہے آپ دیکھ سکتے ہو highest level سے بہت ہی نیچے گر چکا ہے تو اس لیے long term horizon میں ہی investment کریں آئیے دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے یہ سٹاک دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں grindwell not unlimited company کے سٹاک کی اور یہ company 1941 میں شروع ہوئی تھی ڈیڈیا بیسٹ company ہے number of employees اس کے 2006 ہیں آئیے اس کے latest financial جان لیتے ہیں March 22 میں اس company کے numbers overall positive دیکھنے کو ملے تھے آپ revenue کا data دیکھ لو 9.84% کی growth ہے income میں بھی 11% کی growth ہے EPS بھی 11% کی growth چو کر رہا ہے margin اور operating income میں بھی اچھی growth دیکھنے کو بلی ہوئی ہے December 21 میں بھی اس کے numbers overall positive ہی دیکھنے کو ملے تھے margin ضرور under pressure دیکھ رہے ہیں September میں بھی overall positive trend دیکھنے کو ملا تھا اور June 21 میں تو اس کے numbers بہت ہی شاندار رہے تھے اس کے جو growth pattern ہے بہت ہی شاندار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سارے financial parameter بہت ہی شاندار growth شو کرتے دیکھ جائیں گے آئیے اب اس stocky valuations detail میں discuss کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ current stocky valuations کی اس طرح کی چل رہی ہیں دوستو یہ جو company different types کے abrasives بنانے کا کام کرتی ہے کیونکہ اس کا نام ہی grind وال نوٹرن ہے تو abrasives کا کام کرتی ہے اور اس company کا سب سے بڑی ہم strength دیکھیں تو اس کے financials are looking quite very strong تو it is having very high per outs کی score MC essentials بھی اس میں اچھا trend دکھا رہے ہیں 75% pass کا trend دکھا رہے ہیں اس کا جدی market cap دیکھیں 18,145 crore کا ہے mid cap type company ہے PE ratio دیکھیں 61 کا چل رہا ہے سیکٹر کا PE ratio 57 کا ہے تو سیکٹر کے comparatively یہ stock تھوڑا costly جرور آپ کو دیکھنے کو ملے گا تھوڑا سا costly ہے اتنا زیادہ بھی costly نہیں ہے آئیے آگے بڑھ لیتے ہیں اس کے کچھ اور parameters ہم detail میں study کر لیتے ہیں دوستو اس کا جدی ہم chart pattern دیکھیں تو last one week میں جرور اس stock میں اچھی تیجی دیکھنے کو مل چکی ہے bullish reversal دیکھنے کو مل چکی ہے اس کے stock میں one month, three month اور year till date میں negative trend ہی دیکھنے کو ملا ہوا ہے one year کا data دیکھیں 36% کی تیجی ہے three year میں 175% کی بڑیہ rally دیکھنے کو ملی ہے تو long term میں clearly یہ stock multi bagger stock جو اب وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب ہم آگے بڑھیں گے اس کے long term کے financials دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ last five year کا revenue کا growth pattern آپ کی screen کے سامنے available ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 2018 سے لے کے اور 22 تک اس company کے revenue میں jump ہی دیکھنے کو ملا ہوا ہے continuously linearly اس کے revenue میں growth دیکھنے کو مل رہی ہے year on year basis پہ continuously اس کا جو revenue grow ہو رہا ہے اب بات کریں گے net property تو net property میں بھی بہتی شاندار تیجی بہتی linear growth جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اس کا جو net profit ہے 18 میں 150 کروڑ تھا 22 میں یہ بڑھ کے 296 کروڑ ہو گیا ہے تو یہاں پہ بھی linear growth pattern جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو اس کے financial جیسے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے they are looking very very strong دوستو کسی بھی stock کی جو price ہوتی ہے اس کی financial growth کے ساتھ ہی link ہوتی ہے تو جدی quarterly اس کے numbers دیکھیں تو یہاں پہ بھی اچھا trend دیکھنے کو مل جائے گا year on year basis پہ بھی اچھی growth دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اندار revenue of the company March 22 میں اور sequential basis پہ بھی اس company کا revenue grow ہی ہو رہا ہے similarly net profit کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی overall growth دیکھنے کو ملے گی year on year basis پہ March 21 کے comparatively March 22 میں اس کا net profit بڑھ گیا ہے اور sequential basis پہ بھی growth دیکھنے کو ملی ہے تو اس کے جو latest quarterly numbers and they are looking very very strong they are looking very very positive آئیے اس کی balance sheet بھی detail میں discuss کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس کا balance sheet کس طرح کی ہے پہلے reserve and cash دیکھ لیتے ہیں March 18 سے لے کے اور March 22 تاکہ اس company کے reserve and surplus میں growth ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے continuously growth ایسے نہیں ہے کہ ایک میں اس کی reserve بڑھ رہی ہیں next میں down آ رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے جو دیکھا تھا financial growth میں دیکھا تھا اسیٹس دیکھیں تو اس company کے اسیٹس بھی آپ کو increasing trend ہی شو کرتے دیکھ جائیں گے in the long term تو اس کے fundamentals are looking very very strong share holding دیکھیں تو یہاں پہ بھی اچھا mix share holding pattern دیکھنے کو مل رہا ہے پرموٹر کی share holding 58.08% کی ہے FIIs کی stake اور DIs کا stake بہت ہی اچھا ہے بہت ہی بڑیہ ہے پبلی کے پاس 19.19% کا stake ہے جدی FIIs کا stake دیکھیں تو اس company میں ان کا stake بڑھ رہا ہے in the March 22 latest share holding check کریں تو FIIs کا stake March 22 میں بڑھ گیا ہے ان کے numbers بھی بڑھ گئے ہیں لیکن mutual fund schemes جو holding ہے وہ reduce ہوتی آپ کو دیکھ جائے گی تو یہ بھی positive indication ہے جو FIIs company میں خریداری کا رہی ہے اس کے fundamental compare کریں debt to kity ratio nearly nil ہے کوئی بھی debt is company کے اوپر نہیں ہے ROE percentage بہت of the abrasive that is bonded coated non woven super abrasive and thin wheels and silicon carbide تو بہت ہی اچھا بزنس ہے اس کامپنی کا abrasive میں and this company also manufactures and markets high performance refractories and performance plastics products different type refractories and plastic products بھی بناتی ہے they also manufacture ceramics which has a wide range of the industrial application ranging from the high temperature factories wear parts to filter chemical plant and much more chemical sector میں بھی اچھا بزنس ہے abrasive میں industrial sector میں یہ کامپنی بہت ہی بہت بڑی کامپنی ہے اس ٹائپ کے سٹاک کو آپ جرور بائی کرنا چاہیے long term کے لیے hold کرنا چاہیے اور تب ہی آپ اس سٹاک نیو ویڈیو ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو اسے سبسکرائب کر 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 ہی لیٹس آئیڈیاز بھی پروائیڈ کیے جاتے ہیں اور آپ کو ڈیٹیل انیلسز کر کے سٹاک میں نویش کی رائے بھی دی جاتی ہے سو تھانکس گین بیور میٹ سو بیڈیو نیو انیو انیو آئیڈیا